مسیح میں پری بھائیوں اور بہنوں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیح کی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پرمیشن نے اس دنیا کی کیسے سوشٹی کی ہے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ دنیا پہلے کیسے تھی اور یہ اس کی سوشٹی کیسے ہوئی ہے تو چلیے ہم وچن پڑھتے ہیں اور آپ سنیے گا کیا کہ پرمیشن نے اس دنیا کی کیسے سوشٹی کی ہے تو یہاں پر ہم اتپتی میں پڑھتے ہیں ایک ادھیا میں آدھی میں پرمیشن نے اکاش اور پرچھے کی سوشٹی کی اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وچن کہ پرچھے بے ڈول اور سنسان پڑی تھی اور گہرے جل کے اوپر اندھی آ رہا تھا اور پرمیشن کا آتما جل کے اوپر منڈ رہا تھا تب پرمیشن نے کہا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشن نے اوجیالہ کو کیسے بنایا تو یہاں پر پرمیشن نے کہا اوجیالہ ہو تو اوجیالہ ہو گیا تو یہاں پر پہلا دن پرمیشن نے کیا بنایا اجیالہ کو بنایا اور پرمیشن نے اجیالے کو دیکھا کہ یہ اچھا ہے اور پرمیشن نے اجیالے کو اندھیارے سے الگ کیا اور پرمیشن نے اجیالے کو دن اور اندھیارے کو رات کہا اس پرکار سے سانج ہوئی پھر بھوڑ ہوا اس پرکار کیا ہوا پہلا دن ہو گیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلا دن پرمیشن نے اجیالہ بنایا پھر پرمیشن نے کہا جل کے بیچ ایک ایسا انتر ہو کہ جل دو بھاگ ہو جائے تب پرمیشور نے ایک انتر بنا کر اس کے نیچے کے جل اور اس کے اوپر کے جل کو الگ الگ کیا اور ویسا ہی ہو گیا اور پرمیشور نے اس انتر کو اکاش کہا تتہ سان جوئی فیبھور ہوا اس پرکار دوسرا دن ہو گیا تو یہاں پر ہم دیکھتے کہ پرمیشور نے دوسرا دن پرمیشور نے اوپر کا جل اور نیچے کا جل کو الگ کیا پرمیشور نے مہراب کو بنایا پھر پرمیشور نے کہا اکاش کی نیچے کا جل ایک اس تھان میں اکٹھا ہو جائے یہاں پرمیشور نے بوڑا کہ اکاش کی نیچے کا جل اور سکھی بھومی دکھائے دیا اور ویسا ہی ہو گیا پرمیشور نے سکھی بھومی کو پرثی کہا اور تتہ جو جل اکٹھا ہوا اس کو کیا کہا پرمیشور نے سمودر کہا پرمیشور نے دیکھا کہ بہت ہی اچھا ہے پھر پرمیشور نے کہا پرچھی سے ہری گھانس تتہ بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ بنائیں فلدائی ورچ بھی جن کے بیج انہی میں سے ایک ایک جاتی کے انصار ہیں پرچھی پر اوگے اور ویسا ہی ہو گیا اس پرکار پرچھی سے ہری گھانس اور چھوٹے چھوٹے پیڑ جن میں اپنی اپنی جاتی کے انصار بیج ہوتا ہے اور فلدائی ورچ جن کے بیج ایک ایک کی جاتی کے انصار انہی میں ہوتے ہیں اوگے اور پرمیشن نے دیکھا کہ اچھا ہے تکہ پھر سانج ہوا پھر بھوڑ ہوا اس پرکار تسرا دن ہو گیا تو تسرا دن پرمیشو نے سکھی بھومی اور پیر پودے بنائے پھر پرمیشو نے کہا دن کو رات سے الگ کرنے کے لئے اکاش کے انتر میں جیوتیاں ہوں اور وہ چنوں اور نیا سمیوں میں یہاں پر دیکھیں دینوں اور ورشوں کے قرآن یہاں پر پہلے سے ہی پرمیشو نے بنا دیا تھا دین اور ورشا اور وہ جیوتیاں اکاش کے انتر میں پردھیو پر پرکاش دینے والے بھی ٹھہرے اور ویسا ہی ہو گیا تب پرمیشو نے دو بڑی جیوتیاں بنائے ان میں سے بڑی جیوتی کو دین پر پربوتہ کرنے کے لئے اور چھوٹی جیوتی کو رات پر پربوتہ کرنے کے لئے پرمیشو نے بنایا اور تارا گھن کو بھی بنایا پرمیشو نے ان کو اکاش کے انتر میں اس لئے رکھا کہ وہ پردھیو پر پرکاش دیتا تھا دین اور رات پر پربوتہ کریں اس لئے اور اجیالے کو اندھیارے سے الگ کریں اور پرمیشن نے دیکھا اچھا ہے تتہ سان جو پھر بھور ہوا اس پرکار چوتھا دن ہوں گیا تو چوتھا دن پرمیشن نے پرکاش پنج بنایا پھر پرمیشن نے کہا جل جیوید پرانیوں سے بہت ہی بھر جائے اور پکشی پرتھی کے اوپر اکاش کے انتر میں اڑی اس لئے پرمیشن نے جاتی جاتی کے بڑے بڑے جل جنتوں کی اور ان سب جیوید پرانیوں کی بھی سوشٹی کی جو چلتے پھرتے ہیں جن سے جل بہت ہی بھر گیا اور ایک ایک جاتی کے انہیں والے پکشیوں کے بھی سوشٹی کی اور پرمیشن نے دیکھا کہ اچھا ہے اور پرمیشن یا کہہ کہ انہیں آشش دی فلو فلو اور سمودر کے جل میں بھار جاؤں اور پرکشی پر بڑھیں تتہ سان جو ہی پھر بھور ہوا اس پرکار پانچوار دن ہو گیا پرمیشن نے پکشی پکشی اور جل کو بنایا پھر پرمیشن نے کہا کہ پرکشی کے جاتی کے جیوید پرانی اور تھا گھریلو پشیوں اور رنگنے والے جنتوں اور پرکشی کے ون پشیوں جاتی جاتی کے نصاروت پنہوں اور ویسا ہی ہو گیا اس پرکار پرمیشن نے پرکشی کے جاتی جاتی کے ون پشیوں کو اور جاتی جاتی کے گھریلو پشیوں کو اور جاتی جاتی کے بھومی پر سب رنگنے والے جنتوں کو بنایا اور پرمیشو نے دیکھا پھر پرمیشو نے کیا کہا پرمیشو نے کہا ہم منوشی کو اپنے سوروپ کے انسار اپنی سمانتہ میں بنائے تو دیکھو یہاں پر پرمیشو نے منوشی کو کس کے سمانتہ میں بنائے پرمیشو اپنی سمانتہ میں بنائے اور اپنے سوروپ میں بنائے اور وہ سمودر کی مرچلی اور اکاش کے پکشیوں اور گھریلو پرشیوں اور ساری پرطھی پر اور سب رینگنی والے جنتوں پر جو پرتھی پر رہتے ہیں ادھکار لگیں تب پرمیشن نے منوشی کو اپنے سو روپ کی انوصار ارپنے کی اپنے ہی سو روپ کے انوصار پرمیشن نے اس کو ارپنے کی اور ناری کر کے پرمیشن نے ان کو آشیز دی اور ان سے کہا فلو فلو اور پرتھی پر میں بھر جاؤ اور ان کو اپنے وش میں کرلو اور سمودر کے مشلیوں تدھا اکاش کے پکچیوں اور پرتھی پر رہنے والے سب جدو پر ادھکار لگو پھر پرمیشن نے ان سے کہا سنو جتنے بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ سارے پرثی کے اوپر ہیں جتنے برکچوں میں بیج والے فل ہوتے ہیں وہ سب میں نے تم کو دے دیئے ہیں وہ تمہارے بھوجن کے لیے ہیں اور جتنے پرثی کے پشو اور اکاش کے پکچھی اور پرثی پرنگنے والے جنتوں ہیں جن میں جیون کا پران اور ان سب کے کھانے کے لیے میں نے سب ہرے چھوٹے پیڑ دیئے ہیں اور ویسا ہی ہو گیا تب پرمیشن نے جو کچھ بنایا تھا ان سب کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ بہت ہی اچھا ہے تتہ سانج ہوئی پھر بھوڑ ہوا اس پرکار چھٹھوہ دن ہو گیا تک چھٹھوہ دن پرمیشن نے کیا بنایا پرادی اور منوشیہ کو بنایا اور ساتھوہ دن وہ شرام کا دن بنائے تو اس طرح پرمیشن نے سنسار کی رچنا کی آپ کتنے لوگ کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ پرمیشن نے کیسے رچنا کی سنسار کی تو وہ چند میں پویتر بھائیبل میں سب کچھ لکھا ہے کہ پرمیشن نے کیسے کیسے پرمیشن نے سب کو بنایا آپ سبھی لوگوں کو پریز لوڈ